پتر پدیش کے وزرعالہ کے طور پر یوگی ایتنات اپنی دوسری انگلیس کا آغاز پچیس مارچ کو حلف اٹھانے کے ساتھ شروع کریں گے بی جی پی کے آلہ افسران نے اس کی تصدیق کی یوگی ایتنات کے خیادت والی حکومت کی دوسری حلف برداری کی تخریب پچیس مارچ کو لکھنوں کے اکانہ سٹیڈیم میں مناخت ہوگی حلف برداری کے تخریب میں یوگی کے ساتھ نومنتخب حکومت کے دیگر وزرع بھی حلف لیں گے ریاستی حکومت کے کسی نفسران نے حلف برداری کی تخریب کی تاریخ کی تصدیق کرتے ہوئے یو این آئی کو بتایا کہ کابینا میں خواتین اور نوجوانوں کو خصوصی توجہ دی جائے گی حلف برداری کی تخریب دو پہر کو ہوگی انہوں نے کہا کہ تخریب حلف برداری کا وقت ابھی تیع نہیں ہوا ہے درائنے موصلہ اطلاع کے مطابق وزرعاصم نریندر موڈی مرکزی وزر داخلہ مچ شاہ وزر دفاع راجنات سنگھ بی جے پی صدر جے پی نڈا اور مرکزی حکومت کی کئی وزرہ اور بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں کی وزرہ آلہ کے علاوہ راشیہ سبھم سبھک سنگھ اور تخریب حلف برداری میں پارٹی کے سینئر کارکنان شریک ہوئے اکانہ سٹیڈیم میں مجوزہ حلف برداری کی تخریب کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے جرائے نے بتا کہ بہوزن سماج پارٹی اور اس کے صدر مایہ وطی سماج وطی پارٹی کے سرپرس ملائم سنگھ یادب ایس پی صدر اکھلیش یادب کانگریس کی خوامی صدر سونیا گاندھی اتر پردیش کی انچارچ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی وارٹا اور اپوزیشن پارٹیوں کی مختلف لیڈران کو بھی ودو کیا جائے گا اواز رہی کو اتر پردیش میں حالیہ دس مارچ کو ہونے والے اسمبل انتخابات کی ووٹوں کی گنتی میں بی جیپی نے دو سو پچپن سیٹے جیت کر واز ایک سریعت حاصل کی تھی